پانی ایک ایسی جیس جس نے آج افغانستان اور ایران کو ایک دوسرے کیس سامنے کھڑا کر دیا ہے اور یہ مسئلہ آج سے تقریباً دیڑھ سو سال پہلے شروع ہوا تھا ستائیس مئی دو ہزار دیس افغان ایران بورڈر پر ایک چھوٹی سی ٹینشن ہوئی جس میں ایک تالیبان اور دو ایرانی فوجی ہلاک ہو گئے اور یہ ٹینشنز دن بعد دن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں اور ماہرین کے مطابق جلدی یہ دونوں کنٹریز ایک جنگ میں اتر سکتی ہیں اور اس جنگ کی صرف ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے ہیلمند ریور ہیلمند ریور افغانستان کا سب سے امپورڈن اور بڑا ریور جو کہ افغانستان کی فورٹی پرسنٹ پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے اور یہ ریور افغانستان کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا ایران میں جاتا ہے اور ایران میں ایک ندی جسے ہیلمند لیک کا جاتا ہے وہاں پر ختم ہوتا ہے لیکن اس وقت یہ سارا علاقہ سوکھے کا شکار ہے اور صرف یہی علاقہ نہیں بلکہ پورا ایران اس وقت ایک سخت وارٹر کراسٹی سے گزر رہا ہے اس کی دو وجہات ہیں پہلی وجہ بارش کا نہ ہونا اور دوسری وجہ ہے افغانستان کا ہیلمند ریور پر ڈیم بنانا افغانستان ہیلمند ریور پر پہلے بھی دو ڈیم بنا چکا ہے اور دوہزار ایکیس میں اس نے ہیلمند ریور پر تیسرا ڈیم بنایا ہے جس کی وجہ سے ایران افغان بورڈر پر دونوں کنٹریز کے درمیان بار بار ٹینشنز ہو رہی ہیں اب ایسا نہیں ہے کہ یہ ڈسپیوٹ صرف پانی کی وجہ سے ہی ہے بلکہ افغانستان اور ایران کی ہسٹری ایسے ہی ہے جیسے پاکستان اور ہندوستان کی ہے پرشن امپائر وہ حکومت تھی جو اس سارے علاقے پر حکومت کرتی تھی اور پرشن امپائر میں افغانستان کا کچھ حصہ بھی شامل تھا لیکن جب صحابہ کرام نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو اسلام تیزی سے پھیلا اور اس سارے علاقے میں میجورٹی مسلمانوں کی ہو گئی لیکن کربلا کے بعد پوری پرشن امپائر اہل تشریع یعنی کے شیعہ مسلمان بن گئی جبکہ افغانستان کے ویسن سائٹ پر سنی مسلم رہتے تھے تو بہت جلد ان دونوں فرقوں کے درمیان جنگیں ہونا شروع ہو گئی جس میں پہلے تو سنی مسلم کو شکستے ہوئی لیکن بعد میں ایک پشتون بادشاہ کی سربراہی میں ایک سنی جماعت نے افغانستان کو پرشن امپائر سے ازاد کروا دیا دونوں کے درمیان اکثر ہلکی ہلکی انٹینشنز ہوتی رہتی تھی وقت کا پیہ گمہ اور نائٹین تھرٹی فائیو میں مورڈن ریولیشن کے بعد ان دونوں کنٹریز کے درمیان ایک پیس اگریمنٹ سائن ہوا لیکن اس وقت سوویٹ یونین نے افغانستان کے مہاجرین کو ختم کرنے کے لیے افغانستان میں اپنی فورسس اتار دی اور اس وقت افغانستان کے لوگوں کی مدد کرنے کے بجائے ایران نے نورڈین الائنس کو سپورٹ کیا اور ان کی مدد کی کیونکہ اس وقت افغانستان میں سنی جماعتیں جبکہ ایران میں شیعہ جماعتیں رہتی تھی تو اسی وجہ سے ایران طالبان کی حکومت کے بلکل خلاف تھا لیکن 2021 سے لے کر 2022 میں طالبان نے دوبارہ سے افغانستان پر حکومت حاصل کر لی اور اس وقت سے ایران اور افغانستان کے درمیان بہت سی ٹینشنز چلتی رہتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کے بہت خلاف ہیں 1973 افغانی بادشاہ اور ایرانی بادشاہ کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا جس کے مطابق افغانستان ہیلمنڈ ریور کے ذریعے ہر سال 820 ملین کیوبک فیٹ پانی ایران کو دینے کا پابند ہے اب طالبان اسی ہیلمنڈ ریور کے اوپر ایک ڈیم بنانا چاہتے ہیں لیکن کیونکہ ایران بری طرح سے وارٹن کراسیس کا شکار ہے تو اسی وجہ سے طالبان کے اس فیصلے کے سخت خلاف ہیں لیکن 1973 کے ایگریمنٹ کے اطابق اگر طالبان ایران کو ان کے حصے کا پورا پانی دے رہے ہیں تو انہیں کوئی بھی ڈیم بنانے کے لیے ایران کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اب جب افغانستان بری طرح سے کولیپس کر رہا تھا تو اس وقت ایران نے افغانستان کے دشمنوں کا ساتھ دیا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ طالبان بھی ایران کے تھوڑا سا خلاف ہیں اور اسی وجہ سے نہ ہی ایران اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والا ہے اور نہ ہی طالبان تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ چھوٹا سا پانی کا مسئلہ افغانستان اور ایران کے درمیان جنگ کروا سکتا ہے تو سیمپل اور شوٹ جواب ہے کہ ہاں کہ ایران پہلے ہی بھری طرح سے وارٹر کراسس کا شکار ہے اور وہ افغانستان کا ہیلمر ریور پر ایک اور ڈیم بنانا افورڈ نہیں کر سکتا اب اس وقت جب اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک بہت ہی خطرناک جنگ چل رہی ہے تو عمد مسلمہ کبھی بھی دو اسلامی کنٹریز کے درمیان جنگ افورڈ نہیں کر سکتی پچھلے سو سال سے ایک جنگ میں گرا ہوا افغانستان بڑی ہی مشکل سے اب جا کر ترقی کے راستے پر چلنے لگا ہے لیکن ایک چھوٹی سی چنگاری اس سارے پروسیس کو تباہ و برباد کر سکتی ہے اگر آپ کو ویڈیو انفومیٹیو لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملیں گے جلد ہی ایک نئی انٹرسنگ ٹوپی کے ساتھ تب تب کے لیے اللہ حافظ